بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز آج میں آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی حیبت کے متعلق ایک نہایت خوبصورت واقعہ شیئر کروں گی یہ بھی بتاؤں گی کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کیوں لرز اٹھا ابو جہل جو کہ اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اس نے آپ کے انان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترہ ترہ کی تکلیفیں پہنچائیں مگر وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام رہا اس کے بارے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا مگر تعریف کی کتابیں اس بات کی نفی کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نصب کہیں سے بھی ابو جہل کے نصب سے نہیں ملتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ہونا تو دور کی بات کہیں سے آپ کا رشتہ دار بھی نہیں تھا آج کے اس واقعے میں اسی ابو جہل کا ذکر ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ عراش کا ایک شخص مکہ میں اپنے اونٹ بیچنے لایا ابو جہل نے اس سے سارے اونٹوں کا سودھا کر لیا اونٹ قبضے میں کرنے کے بعد ابو جہل نے قیمت ادا کرنے میں ٹال مٹول شروع کر دی عراشی کئی روز مکہ میں ٹھہرا رہا مگر ابو جہل برابر ہیلے بہانے کرتا رہا جب عراشی تنگ آ گیا تو اس نے ایک روز حرم کعبہ میں پہنچ کر قریش کے سرداروں کو اپنی آپ بیٹی سنائی اور فریاد کی کہ میری رقم ابو جہل سے دلوا دو میں ایک غریب الوطن مسافر ہوں خدارہ میری مدد کرو اتفاق کی بات جس وقت وہ قریش کے سرداروں سے فریاد کر رہا تھا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حرم کعبہ کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے سرداران قریش کو مزاق سجا اور بولے بھائی اس معاملے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہاں دیکھو حرم کعبہ کے اس گوشے میں وہ جو ایک صاحب بیٹھے ہیں بڑے باثر ہیں ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھو وہ ضرور تمہاری رقم دلوا دیں گے سرداران قریش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرات یہ کہ اب مزا آئے گا وہ لوگ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الجھا کر لطف کے خواہش من تھے مظلوم عراشی اپنی فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرہ سنایا اور درخواست کی کہ ابو جہل سے میری رقم دلوا دیجئے یہ ظالم کئی روز سے ٹال مٹول کر رہا ہے اور میں یہاں بے یار و مددکار ہوں کوئی نہیں جو میرا ساتھ دے سکے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور عراشی کے ساتھ سیدھے ابو جہل کے مکان پر پہنچے باہر سے دروازہ کھٹ کھٹایا ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد ابو جہل حیران ہو کر باہر نکل آیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ فک ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سرداروں نے عراشی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ کر کے ایک آدمی پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ جو کچھ گزرے وہ اس کی خبر لا کر دے قریش کے اس مخبر نے یہ ساری روادات سردارانی قریش کو آ کر سنائی اس نے بتایا کہ آج میں نے وہ عجیب معاملہ دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ابو جہل گھر سے باہر نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس عراشی کی رقم لا کر دے دو تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابو جہل کے جسم میں جان ہی نہیں ہے وہ بغیر کچھ کہے خاموش گھر کے اندر آ گیا اور رقم لا کر اس شخص کے ہاتھ پر رکھ دی قریش کے سرداروں کو حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا انہوں نے ابو جہل کو بہت ملامت کی کہ بڑا بزدل نکلا ابو جہل نے کہا کمبختو تمہیں کیا بتاؤں کہ مجھ پر کیا گزری جس وقت اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور میں نے اس کے آواز سنی تو اس کے حیبت اور روب سے میری کچھ ایسی حالت ہو گئی جیسے کوئی بے جان پتلا ہو اور بے اختیار لرزتے کانپتے میں نے وہ سب کچھ کیا جس کی تمہیں خبر لانے والے نے خبر دی کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل نے ان سے کہا کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی اور دروازہ کھولا تو ان کے پیچھے میں نے ایک لمبی گردن والے اور خوفناک شکل والے ایسے اونٹ کو دیکھا جس کو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا تو میں گھبرا گیا اور وہی کچھ کرتا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تو ویرز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ایسا روب اور حیبت تھی کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لرس جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت مولے گا میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میری طرف سے آپ کو دھیر ساری دعائیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا چلتی ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ